اور ابھی آپ کو بتائیں گے کہ لاہور پولیس کی بادامی باغ میں بڑی کاروائی یوسف ڈکیت کو ساتھیوں سے میں دھڑ لیا گیا ہے ملزیمان نے موبائل شاپ پر واردات کی اور مقلی مقامات سے دکانیں لوٹ رہے تھے گرفتار ملزیمان میں سرگنا یوسف، وقار اور فیزان شامل ہیں جبکہ مقدمہ درج ہو چکا ہے مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ ان گرفتار ملزیمان کے ساتھ اور بھی اگر کوئی ملوث ہے تو انہیں بھی جلد جل گرفتار کیا جائے نمائندہ سیونیوز ملک مشتاق ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ملک مشتاق بتائیے گا کیسے اس ڈکے گینگ کو گرفتار کیا گیا ہے جی برکل یہ لاہور کے تھانہ بادامی باغ کا واقعہ ہے چونکہ یہ سٹی دیویزن کا تھانہ ہے تو ایس پی سرفراز ویرک صاحب کی جانب سے تمام ایس ایچو سائبان کو روزانہ کی بنیاد پر بریفنگ دی جا رہی ہے چونکہ بادامی باغ میں کافی دن سے جو ہے ٹکیتی کی وارداتیں ہو رہی تھیں جس پر بادامی باغ پولیس کافی متحرک تھی چونکہ یہ ایک بڑا واقعہ تھا کہ چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر ایک ڈاکو ٹکیتی کرنے والے وہ لوگ بھورا گینگ جو ہے وہ بادامی باغ نے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر گرفتار کر لیا ہے جبکہ گرفتاری کے بعد پتہ چلا کہ یہ یوسف بکار اور فیضان شامل ہیں جو کافی زیادہ ٹکیتیوں میں یہ ملوث تھے جنہیں لاہور کی پولیس ٹھونٹ رہی تھی چونکہ بادامی باغ پولیس کی یہ بڑی کاروائی ہے ملزمان کو پکڑنے کے بعد لوٹا ہوا مال ملزمان سے یارہ مبائل پینتیز ہزار رپے نگت دو موٹسائکلے اور غیر قانونی اسلاح بھی جو ہے وہ بادامی باغ پولیس نے برامت کر لیا ہے چونکہ یہ ایک بڑا ڈاکو گینگ تھا جو کافی عرصے سے لوگوں کے لیے درد سر بننا ہوا تھا اس حوالے سے پولیس کی بڑی ڈیوٹیاں لگائی گئی تھی چونکہ اس کاروائی کے بعد ایس پی سٹی کی جانب سے بادامی باغ پولیس کو شاباز دی گئی اور انہیں جو ہے وہ سیڈیپیٹ بھی دیئے گئے ہیں اس حوالے سے اس کا کہنا ہے کہ اسی طرح سے باقی تھانوں میں بھی جن جو ریکارڈی آفتہ ایسے لوگ ہیں جو متحرک گینگ ہیں ان کو پکڑا جائے گا ہے چونکہ بارحال بادامی باغ کی یہ بڑی کاروائی ہے کہ چوبیس گینٹوں کے اندر اندر ڈاکو کو گرفتار کر لیا اور اس سے مال بھی برامت کروا لیا ہے جی اچھا ملک مشتہ یہ بتائیے گا جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بدنامے زمانہ یوسف ڈکیٹ کو ساتھیوں سے میں دھڑ لیا گیا ہے کیا تمام ساتھی گرفتار کر لیا گئے ہیں یا پولیس کا کہنا ہے کہ مزید بھی ان کے ساتھی ہیں جن کو گرفتار کیا جائے گا جی چونکہ اب ان کے خلاف مقدمہ درد ہو گیا ہے اور تین لوگوں کو فیلال بادامی باغ پولیس نے گرفتار کیا ہے اور اب یہ مقدمہ انویسٹیگیشن بینگ کے حوالے کر دیا گیا ہے اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ان سے مزید تبتیش کی جائے گی چونکہ یہ پہلے بھی ڈکیٹیوں میں ملوث لوگ ہیں اور اب بھی انہوں نے ڈکیٹی کی جس کی سی سی ٹی وی پوٹی جو ہے وہ منظر عام پر آئی اور اس کے بعد یہ فینسین کروائی گئی ان کی پہچان کی گئی اور پہچان کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اب چونکہ انویسٹیگیشن پولیس کے لوگ دوبارہ انویسٹیگیشن کریں گے چونکہ ان کے حوالے کر دیا گئے ہیں اچھا ملک مشتاق جیسے کہ آپ نے کہا کہ ڈیلی بیس پر ریپورٹ طلب کی جا رہی ہے اب سران چیک انڈ بیلنس رکھے ہوئے ہیں تو یہ بتائیے گا کہ گزشتہ ہفتے میں پورے لاہور میں کتنے دی جو ڈکیٹ ہیں چور ہیں اور ڈیفرنٹ مقدمات میں مطلوب لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جی بالکل یہ سی سی پیو لاہور کی طرف سے واضح ہدایات ہیں اور تمام تانوں کے جو لاہور کے تمام ڈویزن ہیں اور تمام تانوں کے جو ایس ایچو صاحبان ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ریکارڈی آفتار ملزمان کو پکڑا جائے اور اس حوالے سے ایک ہفتے کے دوران تقریبا لاہور میں سات سو چوبیس کے قریب لوگوں کو ایک ہفتے کے دوران گرفتار کیا گیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے سے ریکارڈی آفتہ ہے اور ان پر نظر رکھی گئی ہے اس کے علاوہ عدالتی اشتہاری یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر مقدمات تو درج ہوئے لیکن وہ زمانت کروانے کے بعد بھاگ گئے اور اس کے بعد عدالتوں میں پیشنا ہوئے اور دوبارہ سے انہی غلط دندوں میں ملوث ہو گئے پولیس کا یہ کہنا کہ جلد پولیس افسران کا یا سی سی پیو لاہور اور ڈی ایج اپریشن کا یہ کہنا ہے کہ ان لوگوں کو کسی صورت معافی نہیں جائے گی اور ان کی تمام جو لسٹیں ہیں وہ نکلوالی گئی ہیں اور لسٹیں جو ہیں وہ متعلقہ تھانوں کو بھیجی گئی ہیں وہ متعلقہ تھانے کے جو لوگ ہیں ان لسٹوں کے مطابق جو پولیس پارٹیاں تشکیل دی گئی ہیں وہ ان پر کام کر رہی ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر تمام ڈیویزنل ایس پی سائیوان اپنے متعلقہ ایس ایچو سائیوان سے جو ہے وہ اس حوالے سے پوچھتے ہیں اور تقریباً لاہور میں تمام سانوں میں تکیت چور اور ایسے استحاری مفرور لوگوں کو جو ہے پکڑا بھی جا رہا ہے اور ان پر مقدمات بھی درج کیے جا رہے ہیں جی اچھا ملے مجھتا جیسے کہ آپ نے یہ کہا کہ عالی افسران متحارک ہو چکے ہیں اور تمام ڈیویزنل جو ایس پیز ہیں ان کی جانب سے ایس ایچو سے رپورٹ بھی طلب کی جا رہی ہے یہ بتائیے گا کہ آورال ان اقدمات کے بعد کیا جرائم کی جو شرعہ ہے وہ کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے جی دیکھیں میری بات ہوئی سیسی بیو لاہور سے ان کا کہنا ہے کہ چونکہ جرم اور مجرم اور اسی طرح سے لاہور میں جو جرائم کی شرعہ ہے یہ چوہ بلی کا کھیل ہے جرائم ہم ہوتا رہتا ہے لیکن چونکہ جو نئے طریقہ کار وضع کیے گئے ہیں جس طرح سے دوبارہ سے ڈی ایج افریشن کی طرف سے کہا گیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر جو محافظ ہیں وہ تمام تھانوں کے محافظ جو ہیں گشت کریں گے اور ڈیوٹیاں اس طرح سے لگائی جائیں گی کہ کسی بھی وقت تھانے کے اپنے اپنے تھانوں کی ایریا میں جو ہے وہ ہر وقت جو ہے پولیس کے چار چھے دس لوگ موجود رہیں گے اس سوالے سے گشت تو کر رہی ہے پولیس لیکن جرائم کی شرعہ اگر بات کی جائے تو جرائم کی شرعہ کچھ حد تک کسی وقت جو ہے وہ نیچے آئی ہے لیکن اگر بات کی جائے اوورال تو جرائم کی شرعہ وہیں کی وہیں ہے چونکہ جرم بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے لیکن اگر بات کی جائے پولیس کی تو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہماری طرف سے مکمل طور پر ڈیوٹیاں بھی دی جا رہی ہیں محافظ ڈیوٹیاں ہیں ڈالپن کے لوگ ہیں پیرو کے لوگ ہیں جو روزانہ جو ہے گشت کرتے ہیں اور جگہ جگہ پر گشت کرنے کے باوجود بھی شہر لاہور کے مقلب تھانوں میں روزانہ کی بنیاد پر آپ کو پتا چلتا ہے کہ تکیتیاں بھی ہو رہی ہیں چوریاں بھی ہو رہی ہیں پولیس افسران کا کہنا ہے کہ جرائم جو ہے وہ جڑ سے ختم نہیں ہو سکتا چونکہ یہ چوہے بلی کا کھیل ہے اسی طرح مجرم جو ہے وہ جرم کرتا ہے اور پولیس اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے ان کے پیچھے بھاگتی ہیں انہیں پکڑتی ہیں ہمارا کام ہے پکڑ کر ان کو سزائیں دلوانا جرائم کی شرعہ تو لاہور کی کم نہیں ہوئی لیکن جس طرح سے نیا نظام وضع کیا گیا ہے شاید امید کرتے ہیں کہ کچھ لاہور میں جرائم کی شرعہ میں پکڑتی ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ تمام ایڈیاز کے جو ایسے چوز ہیں وہ متحارک ہو چکے ہیں اور پیٹرولنگ بھی کی جا رہی ہے تو پھر آلہ افسران کی جانب سے شاباشی بھی دی جا رہی ہے اس طرح کی بروق کاروں آئی اوپے جب شاباشی بھی دی جاتی ہے اور اس کے علامہ سزنش بھی کی جاتی ہے آج بھی گیئی اپریشن افضال کوسر کی جانب سے دو تین لوگوں کو چار لوگوں کو طلب کیا گیا تھا اور ان کو ان کے تھانوں کے جرائم کے حوالے سے ان کی زبردست طریقے سے سردنش کی گئی اور ان کو تین دن کا تاہم دیا گیا ہے کہ جلدل جلد ملزمان کو پکڑا جائے ادروائی سے جو ہیں ان کو ان کے عوضوں سے اٹھا دیا جائے گا کلوز لائن کر دیا جائے گا بی ایج اپریشن کی طرف سے سخت کامات ہیں کہ اگر کوئی ایس ایچو کام نہیں کرے گا تو اسے فوراً اس کے عوضے سے اٹھا دیا جائے گا اور اس طرح سے ہو بھی رہا ہے کہ شہر لاہور میں اکثر ایس ایچو سائیوان کو جلد از جلد ہٹا کر کلوز لائن کیا جاتا ہے اور وہاں نیا ایس ایچو لگایا جاتا ہے اس حوالے سے بی ایج اپریشن کی طرف سے جہاں ان کو شہاباشی دی جاتی ہے سٹیفکیٹ دیا جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ ان کی تزلیش بھی ہو رہی ہے چونکہ حالہ افران کا یہ کہنا ہے کہ جرم کو روکا جائے گا جس طرح بھی آپ روک سکتے ہیں اپنے طریقہ کاروزہ کریں اور اس طرح سے جرم کو روکیں اس حوالے سے آج دوبارہ ڈی ایج اپریشن کے دفتر میں کچھ پولیس افسران کو بلایا گیا جن میں اے ای ایس پی صاحبہ بھی موجود تھی جنہیں کہا گیا کہ تین دن کے اندر اندر نہ صرف ملزمان کو پکڑیں بلکہ اپنے ستھانوں کے حالات بہتر کریں ادر وائز ان کو دوبارہ سے صدا دی جائے گا جی بہت شکریہ ملک مشتاق ہمیں تفصیل انعقا کر رہے تھے